پاکستان اور بھارت میں ان دنوں ٹیٹو بنوانے کا رواج انتہائی اہم ہو گیا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقدس ناموں کو بھی جسم پر قندہ کیا جا سکتا ہے یا پرمنٹ یا غیر پرمنٹ کے معاملے کیا ہیں اور اہمہ معصومین کی احادیث کے مطابق اس کی اجازت آیا دی جا سکتی ہے یا نہیں آیت اللہ علی سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کی جانب سے کیا فتوے موجود ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عالم دین اپنی کیا رائے پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایک مومن اپنے باطن کو تقوی پر حزگاری سے سمارتا ہے اسی طرح سے وہ اپنے ظاہر کو بھی ایسا رکھتا ہے جس سے عام طور پر دوسرے مومنین رہتے ہیں لیکن اگر وہ اپنا ظاہر ایسا بنا لے جس سے دشمن کا کلچر پروموٹ ہو تو ایسا عمل یقینا ہمارے امام کو پسند نہیں آئے گا جب ایک مشہور مرجع تقلید سے کسی نے ٹیٹو بنانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے نہایت خوبصورت بات فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ علی کا نام ہاتھ پر لکھوانے سے بہتر ہے دل پر ان کا نام ٹیٹو کروالو کیونکہ ہاتھ پر لکھا ہوا تمہارا عمل نہیں بدل سکتا ہے لیکن جب دل پر علی کا نام لکھ لوگے تو تمہارا عمل بھی بدل جائے گا یہ بھی بتاتا چلو کہ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس لوگوں پر لانت کی ہے ان میں سے ایک ٹیٹو بنانے والا ہے اور ایک وہ ہے جو ٹیٹو بنواتا ہے اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنی حفظہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بزات خود اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی انجام دینا چاہے تو انجام دے سکتا ہے لیکن مومن کو چاہیے کہ اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ اور اپیرنس میں بھی تقوی پرحزگاری کا خیال رکھے ٹیٹو اگر پرمننٹ ہے تو وضو اور غسل میں یہ ٹیٹو جو ہے پانی کو پہنچنے سے نہیں رکھتا ہے اور خدا اور عیمہ علیہ السلام کا نام لکھا ہو تو بغیر وضو بھی آپ اسے چھو سکتے ہیں ہاں خیال رہے کہ ان کے نام کی بے حرمتی نہ ہو لیکن اگر ٹیٹو پرمننٹ نہیں ہے تو یہ ٹیٹو وضو اور غسل کا پانی خال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ایسی صورت میں اگر خدا یا عیمہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے تو اسے ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں لیکن اگر ٹیٹو پرمننٹ نہیں ہے تو یہ ٹیٹو وضو اور غسل کا پانی خال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ایسی صورت میں وضو اور غسل کے لئے اس کو ہٹانا ہوگا یا اگر عیمہ اور خدا کا نام لکھا ہو تو پھر بغیر وضو کے اس کو ہم نہیں چھو سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ